اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنیک لرننگ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پائلٹ ایکسائٹر اور اے وی آر جنریٹر کے اندر کہاں لگے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم جو ہم نے سائیڈ پلیٹ کھول کر پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جنریٹر کے اندر پائلٹ ایکسائٹر کدھر لگا ہوئے اور وہ کیسا ہوتا ہے جنریٹر کی ہم نے سائیڈ والی پلیٹ اتار دی اور یہ جو بول لگے ہوئی تھے وہ ہم نے کھول دی ہیں پلیٹ آٹ چکی ہے اور اس کے اندر کے ویو ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں سب سے پہلے ہمیں اس کے کچھ سٹیپ نظر آ رہی ہیں جس کے اوپر کچھ وائرز لگے ہوئی ہیں اور یہ پوری سٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائرز ہماری ہی اے وی آر کے کارڈ سے پائلٹ ایکسائٹر سے ان ساری چیزوں سے آتیں ہیں تو یہ جو وائرز ہیں یہ اے وی آر کے ساتھ لگے ہیں یہ اے وی آر کا کارڈ جس کے ساتھ کچھ وائرز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور وہی وائرز ہماری نیچے سٹرپ کو آتی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس کے بعد یہ ایک اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ کوائلیں ہیں اور ایک روٹر کی اوپر جانا کچھ میٹیریل لگا ہوئے اور اس کو ہم کہتے ہیں جی پائلٹ ایکسائیٹر یہ ایک چھوٹا سا جنریٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرونک کارڈ ہمیں نظر آ رہا ہے الیکٹرونک سرکٹ لگا ہوئے جو کہ اے وی آر ہے آٹومیٹک وولٹیج ریگولیٹر اس کے بعد ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں اس کی پوری ڈسکرپشن سمجھائی جائے گی اور اس کے بعد یہ کارڈا میں دکھائی دے رہے اس کے ساتھ ساتھ نیچے یہ پائلٹ ایکسائیٹر کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہو گا کچھ کوائلیں سے بنی ہوئی ہیں ان کوائلوں کے ساتھ ساتھ یہ کچھ وائرز بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ پیچھے ایک پر سے نظر آ رہے ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہمیں ایک کوائل سی نظر آ رہی ہے یہ ہمارے جنریٹر کی مین کوائل ہے جو ہمیں کرنٹ فرام کرتی ہے اور یہ ارمیچر کے اوپر بنی ہوئی ہے بیسیکلی یہ سٹیٹر وائننگ ہے اور یہ ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ جی پائلٹ ایکسائیٹر کا ایک زبردست بیو ہمیں نظر آ رہا ہے پائلٹ ایکسائیٹر ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ مین شافٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ڈی سی جنریٹر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جنریٹر کی طرح ہی ہے اس میں کوائلیں لگی ہوئی ہیں مین شاوٹ پہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کاموٹیٹر لگا ہوا ہے جس وجہ سے اسے ڈی سی جنریٹر ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ باقی سارے وائر کنیکشن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ اس کی وائر سویرہ آ رہی ہیں جو مین جنریٹر کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں اور وہی آکے کنیکٹ ہوتی ہیں آگے ٹرمینل کی اوپر اور یہ ڈی سی جنریٹر یا پائلٹ ایکسائٹر یہ اس کا کاموٹیٹر بھی نظر آ رہا ہے یہ پیچھے آپ کو سار نظر آ رہا ہوا گا ایک دو ریڈ وائر نظر آ رہی ہیں یہ بیسکلی ٹرمینل کا حصہ ہے یہ بھی آپ کو کھول کے بتایا جائے گا باب میں اور یہ اس وقت جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈائیوڈ نظر آ رہے ہیں پاور ڈائیوڈ لگے ہیں جو کیریکٹیفکیشن کا کام کرتے ہیں اور اس جنریٹر کی آوٹپٹ ڈی سی ہو جاتی ہے اور یہ ہمارا وہ کارڈ ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو ایوی آر کارڈ ہے اور اس سے سگنل لے کے ہمیں دیا جاتا ہے گورنر کو اس کے بعد یہ آپ کو ایک ڈرائنگ نظر آ رہی ہوگی یہ ڈرائنگ آپ کی بیسکلی اسی پائلٹ ایکسائٹر کی ہے اس کی کنیکشن جو ہے وہ بتایا جا رہے ہیں یہ تھا ہمارا پائلٹ ایکسائٹر اور ایوی آر کارڈ کا اوور بیو نیکس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایوی آر کارڈ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اور پائلٹ ایکسائٹر کیسے کام کرتا ہے تب تک کے لیے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ